میں نے اسمال کیا کہ ایک مارت فاہ میں تھا جنہیں مارنے کے لیے پیشے لگا ہوئے پھر ایک بدر ملے جنہوں نے فاہ میں ہی کچھ آیات دیتا ہی جب آیات پڑتا ہوں تو جن بھاگ جاتا ہے جن نے بولا جب تو یہ آیات بھول جائے گا تو پھر میں تجھے آرام سے مان ہوا اور آیات تھیں ویدہ قطنی کیا دکھا ہوئے ویدہ بیتشتوں بیتشتوں جب باریم اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنات ایکسپرٹ ہوتے ہیں بڑے بڑا علم رکھتے ہیں قرآن حدیث کا بھی لیکن ہوتے شیطان ہیں مسلمان نہیں ہوتے تو کچھ ایسے معالجین بھی ان کے دعو میں آ جاتے ہیں وہ ان کے سامنے کوئی ایسے شوبدہ دکھا دیتے ہیں جس سے پھر وہ اس پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اب یہ آیت جو ہے وعیدہ بیتشتوں بیتشتوں جب بارین یہ قرآن کی آیت ہے وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کو جس مقصد کیلئے بھی پڑھو قرآن مکمل شفا ہے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَانُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَدِيدُ وَالِمِينَ إِلَّا خِسَارَةً یہ تو شرفا اور رحمت کن کے لیے جو مومن ایمان والے ہیں وہ خسارے میں اسی سے وہ ہیں جو ذاری ہیں اب وہ جن جو کہتا ہے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ ہم کہیں نا خبیص کے بچے زنگی موت کا ذمالک اللہ ہے پانچ وقت آپ نماز پڑھیں مسنون اذکار کریں صبح شام کے بزروں کے دیئے نسخے کچھ نہیں کام کرتے جو بعد بزرگتو ہی قصہ مقتصر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں اس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو کرو گے صبح شام کے اذکار کرو گے انشاءاللہ لزیز آپ نے آپ کو جیسے نبی علیہ السلام ہاتھ پھیڑ کے سوتے ہیں یہ تو ہم میں اتنی کتائی ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر جو طریقہ نبی علیہ السلام کرتے تھے وہ نہیں کرتے کتنے بھائی ہیں میں مادر سے پوچھوں گا کہ جو رات کو اس طریقے سے سوتے ہیں اپنے جسم کو ہاتھ مل کے کتنے ہوں گے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوگا تو ہاتھ ملنے سے کچھ ہے کچھ کوئی شکیات لگائے گا یا کوئی برا کام کرے گا نبی کا طریقہ ہے کرو حدیث مجود ہیں علماء مجود ہیں ان سے پوچھو یہ سلفی جو بات کر گیا ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تقوی رکھنے والا کون ہو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دم کرتے ہیں آپ کریں گے انشاءاللہ خیر ہو جائے گی لیکن ان کی باتوں پہ نہ جائیں یہ مجھے بھی بڑا کہتے رہتے ہیں سلفی آج جو تیری خیر نہیں ہے اب اچھا ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ایک بی 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 چاری اس کے خامد باہر ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی چیخیں مار رہی ہے اس کی بی بی اس کی بیٹی بھی اب وہ حاضر ہو کے مجھے کہتا ہے سلفی آج میں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کرنا ہے راستے میں ان کا میں نے ایکشیڈنٹ بھی کروانا ہے اس کی بیٹی کو یہاں میں ماروں گا میں حسنا ہوں میں نے اللہ کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا چڑپتا ہے چیختا ہے تھوڑی دیر کے بعد بلکل ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا جیسے میرے جوتے کا قلعہ ہوتا ہے اللہ کے حضر سے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تمہیں ڈراتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوفو اولیاء یہ تمہیں اپنے اولیاء سے ڈراتے ہیں ہم پھر ڈر جاتے ہیں ان سے نہیں ڈرنا ہے ہم نے کس سے ڈرنا ہے اگر تم ایمان والی ہو تو اللہ سے ڈرنا ہے تو جب میں آیت القرصی پڑھ لیتا ہوں میرا یقین ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رات کو آیت القرصی پڑھتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرل کر دیتا ہے اللہ کے ولیوں یقین کر لو ہمارا ایمان جو اتنا کمدور ہے اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں جتنا گمان تمہارا اللہ پر ہوگا مضبوط اتنا ہی اللہ کی رحمت آئے گی تمہارے والے اگر آپ بولیں یہ ٹھیک ہے پڑھتے لیتا ہوں انہیں تویز بڑا کام کر دا یہ مفتی صاحب نے دیتا ہے میں سرانے تھے لے رکھ لیں پھر نید آ جائے شیطان بیڑا گھر کر گیا تیرے ایمان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کے تو نے یہ طبیض رکھ لیا اب طبیض میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے الٹی سی دی آیت لکھی ہوئی ہے کاٹ کے یہاں ساتھ سو چیہ سی لکھا ہوا ہے وہ تو تیرے ایمان کو دعا کر رہا ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شر ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر من شر الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا لا اله الا اله والحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده رحیم الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظيم احبنا تقفز منا جتنك انت السميع العظيم احبنا تقفز سننے والا ہے جاننے والا ہے احبنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك وآلنا مناسکنا وآلنا مناسکنا وتب علینا انك انت السواب الرحیم اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاق بزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادت نے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے موسیقی موسیقی